عجب آور نسیم شاہ انفورشنیٹلی انجرٹ ہوگے باہر ہوگے پڑھے ٹورنمنٹ سے پہلے تو کتنی کمی محسوس کریں گے نسیم شاہ کی اور نیا بول کرتے تھے شہین کے ساتھ وہ اب نیا بول شہین کے ساتھ پارٹنرشپ پہ حسن علی کروائیں گے یا حارس روکو کروائیں گے اور حسن علی کی شمولیت کو کیسا بیک رہے ہیں بلکل اس کو کافی مس کریں گے جسنا وہ تھرو آؤٹ جو نیو بول کر رہا تھا تینوں فورمیٹ میں تو وہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ وائب دیتا تھا شہین اور نسیم کی جو جوڑی تھی وہ ایک ڈیفرنٹ وائب دیتی تھی انفورشنیٹلی وہ نہیں ہے لیکن اس کو کافی مس کریں گے لیکن اس کے بعد جو ہمارے پاس بیسٹ پوسیبل جو ویلیٹی بھی تھی اس کو ہم نے کنسیڈر کیا اور مشکل تھا یہ کہ آسان نہیں تھا کافی چیزیں تھی کہ اس میں انزی بھائی بھی تھے کوچ بھی تھا مکی آتو بھی تھا اس کے بعد پھر ہم نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ کیا کس کے ساتھ جانا چاہیے تو پھر ہم آسان علی کے ساتھ گئے وہ اس لیے گئے کہ کیونکہ ایکسپیرینس تھا اونلی صرف یہ کہتے ہیں اس کو ورلڈ کپ کا ایکسپیرینس تھا کیونکہ آپ کو جب بڑے ایونٹس میں جاتے ہیں تو آپ کو ایکسپیرینس چاہیے اور دیکھیں ابھی تو میں یہاں بیٹھ کے نہیں بتا سکتا ہم کس کے ساتھ نیا بول کریں گے کس کے ساتھ بیک اپ پہ جائیں گے دیکھیں ہونڈا دے جب ہم جائیں گے کنڈیشن وہاں پہ کیا ہے کیونکہ ہر میچ دیفرینٹ وینیو پہ ہے دیفرینٹ سیٹی میں ہے تو اس صاحب سے ہم نے پلان کرنا ہے سٹیٹس دیکھ کے کرنا ہے کیا وہاں پہ کیا پہلے بولنگ کا ہے یا بیٹنگ کا کیوں گا جو بھی ہم نے کس کمبینیشن کے ساتھ جانے تو وہ انشاءاللہ وہاں جا کے آپ کو پتہ لگتا رہے گا بابر آپ کی کبتانی میں پاکستان نے دو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اور دو ایشیا کپ کھیلے ہیں کبھی بھی کسی بھی ٹورنمنٹ کی ٹیم سیلیکشن کے اوپر اتنے اعتراضات نہیں ہوئے جتنا ایشیا کپ کے بعد آپ نے اپنے ان کور پلیئرز کو برقرار رکھا اس کے اوپر خدشات ہوئے ان پلیئرز کے ساتھ آپ کی باتچیت کیا ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو اچھا ریزلٹ تو نہیں دیا ہے پھر بھی آپ ان سب کو کیری کر رہے ہو ریزلٹ دیکھیں جساں میں نے پہلے بات کی ہے جب بھی آپ کو ٹیم بناتے ہیں اس کے لیے آپ کو کورٹ ہونا اچھا بہت ضروری ہے اور یہ وہی پلیئر ہے اگر میں بہت پیچھے جاؤں تو 2019 سے یہ کھیل رہے ہیں ہم آلموسٹ آٹھ آٹھ سے نو پلیئرز ہیں جو ہم 2019 سے کھیل رہے ہیں کیونکہ کٹھے کھیل رہے ہیں اور جب بھی آپ بڑے ایمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو جو آپ کو بیسٹ لگتا ہے جو آپ کے ساتھ کھیلتے آ رہے ہیں جس پہ آپ کو بلیو ہوتا ہے آپ اسی کو لے کے چلتے ہیں اور دیکھیں ریزلٹ on the day آپ کسی پہ وہ نہیں کر سکتے کہ یار میں ریزلٹ دوں گا یہ اللہ کے آتھ میں ہوتا ہے بلیو ہونا چاہیے ٹیم کا بلیو ہوتا ہے لیکن on the day کبھی میں کر دیتا ہوں کبھی رضوان کر دیتا ہے کبھی فخر کر دیتا ہے کبھی امام کر دیتا ہے تو یہ میرا بلیو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چار پلیئر کر کے دیتے ہیں تو یہ ٹیم گیم ہے یہ انڈویجوال گیم نہیں ہے کہ یار اس نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا یا اس کی وجہ سے ہم میں چاہ رہے نہیں ہاریں گے تو پوری ٹیم ہارے گی جیتے گی پوری ٹیم جیتے گی تو میرا بلیو یہ ہے کہ اگر انہوں نے ریزلٹ نہیں دیا لیکن میرا confidence ان پر ہوتا نہیں ہے میرا یہ نہیں ہے کہ میرا confidence نیچے جائے گا یہ میرا بلیو ان پر جائے گا کہ یار یار نہیں اب بڑا ایونٹ آ گیا تو چلو چینج کرتے ہیں میرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت کم چینجز کرتا ہوں کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کو کٹھا رکھا جائے جب کٹھا رکھتے ہیں تو پھر آپ کے ریزلٹ آتے ہیں up and down تو پھر جندگی کے ساتھ ہی چلتے ہیں کبھی اچھا کریں گے کبھی برا کریں گے کبھی ایوریج کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ جتنا آپ اس پلیئر کو سپورٹ کریں گے اور اچھے میں تو میں نے بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اچھے میں سب کرتے ہیں بورے میں بلیو رکھیں ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے ہم کر کے دکھائیں گے ایز ای ٹیم ہم جس طرح پہلے کھیلتے آئے تھے کہ بھائی جو مرضی ہو میچ تو میچ کھیلیں گے اور یہ نہیں ہے کہ صرف ایک میچ میں ہم نے فوکس کرنا ہے ہم نے فوکس کرنا ہے پورا ورل کپ ہم نے فوکس کرنا ہے ہر میچ ایون کے وہاں وہ میچ بھی ہم نے اس طرح سے کھیلنا ہے کہ ہم نے کس کمینیشن سے جانا ہے اس صاحب سے ہم نے لے کر چلنا ہے کیونکہ بہت سی باتیں چل رہے ہیں کہ صرف ایک میچ پہ فوکس ہے ایک میچ پہ فوکس نہیں ہے نو میچ ہیں اس کے علاوہ اس کو بھی جیتنا ہے تو پھر ہم جائیں گے یہ نہیں کہ ایک میچ جیتنا ہے نو جیتیں گے تو پھر انشاءاللہ ورل کپ جیتیں گے